مجھے بتائیں یہ باہر ریڑی والا جو کھڑا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ پیسے تو اچھی چیز دکھا کے اس کے لیتا ہے اور جب اس کا بس چلتا ہے تو ساتھی وہ حصہ شامل کر دیتا ہے یہ سچ نہیں ہے کتنوں کے ہاتھ کاتیں گے ہم کتنے کے پاؤں کاتیں گے آپ کردار سازی کی طرف جانا ہوگا یہ نظام مصطفیٰ اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہوگا خدا کی قسم جب ہم نے اپنے گھروں میں اس کو نافذ کر دیا ایڈو میڈک یہ ملک کے اندر نافذ ہو جائے گا جب میں اپنے گھر میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں عشق کا تو تقاضی یہ ہوتا ہے کہ محبوب جو بات کہے اس کو مانا جائے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں غیبت نہ کرو سارا دن غیبت کرتے ہیں چھوٹھی بات نہ پھیلاؤ اب یہ اللہ آگیا ہے نہ تحقیق نہ کوئی بات نہ کچھ اٹھایا اور اس کو آگے بھیج دیا کل کوئی بات کر رہا تھا میں نے کہا اس کا سب سے بڑا نشانہ تو میں بنتا ہوں میں حج پہ بیٹھا تھا حرم میں مکہ مکرمہ میں عشاہ کی نواز پڑھ کے یہاں پاکستان میں ایک چینل چلا رہا تھا تائر عشر وی صاحب گرفتار ہو گئے ان کی گاڑی سے شراب برامت ہو گئی میں کس کے پاس جاؤں میں کہاں گلہ شکوا کروں میں حج پہ اپنے بچوں کے ساتھ حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا جب میں نے آکے یہاں پوچھا وقالاء سے ان نے کہا جی زیادہ بڑا لمبا چھوڑا بیس پچیس سال کیس کے بعد وہ آکے کہہ دیں گے جی سوری باہ ختم ہو گئی میں نے کہاں میرے پاس اتنا مال حرام تو کوئی نہیں ہے کہ میں اس کام پہ لگاؤں گے عدالتوں میں تو لہٰذا جو کہنا تھا کہہ دیا آپ جس کا جب آپ لوگوں میں سے نوجوانوں میں سے آپ سے مراد یہ ہے کوئی راضی نراض ہو جائے کوئی پانٹی نراض ہو جائے اسی کو اٹھا کے چلاتے رہتے ہیں لیکن اس کا عجر مجھے اللہ سے ملنا ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا تو اس شکردوں نے کہا وہ کیوں کہا اس کو سواب تو ہوتا ہوں ہم اس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں غیبت کر کے اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو میرے نوجوانوں مستقبل آپ کا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے ابھی میں الحمدللہ پاکستان میں جمعہ کا تقریباً سب سے بڑا اجتماع میرا ہوتا ہے تو پنجاب یونیورسٹی کا نوجوان کچھ میرے پاس ہیں ان نے کہا جی آپ بتائیں ہم مولانا تارک جمیل صاحب کو مانیں کہ خاتم رزوی صاحب کو مانیں میں نے کہا یار تین چار چیزیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس میں اختلاف ہے پھر کوئی میں نے کہا مولانا تارک جمیل نے کبھی کہا کہ چھے نمازیں ہیں ان نے کہا جی نہیں پانچ ہی کہتے ہیں میں نے کہا علامہ خاتم رزوی صاحب نے کبھی کہا چھے نمازیں ہیں ان نے کہا نہیں جی پانچ ہی کہتے ہیں تو میں نے کہا آج سے یہ تو شروع کرلو نا اس پہ ہمارا اتفاق ہے سب کا پھر میں نے اگلا سوال ان سے کیا میں نے کہا بتاؤ کبھی خاتم رزوی صاحب نے کہا ہو کہ جھوٹ بولو کہا جی نہیں کہا میں نے کہا مولانا تارک جمیل نے کہا ہو کہا نہیں تو میں نے کہا چلو آج سے ست شروع کرتے ہیں کوشش تو کرلو اس طرح چار پانچ چیزیں میں نے کہی میں نے کہا یار ان پر ہمارا اتفاق ہے اس سے آغاز کر لیتے ہیں جب اس پر عمل ہو جائے پھر آگے چل پڑیں گے اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و ناموس رسالت پر ہمارا ایمان ہے اصحاب رسول و اہل بیعت کی عظمت و صداقت پر ہمارا ایمان ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ان سب پہ تمام مقاتب فکر متفق ہیں آؤ پہلے اس طرف آگے بڑھیں اس پر بھی سب کا اتفاق ہے اب میں اسلام سے دوسرے مذاہب کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا عزت و عظمت پائے گا اس پر سب کا اتفاق ہے آؤ اس سے شروع کر لے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو آؤ اس سے شروع کر لے یہ جو الجنے ہیں ان کو دور کر لیں ایک بات یاد رکھو یہ جو پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے یہاں پر نہ کبھی نہ موسے رسالت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے نہ خیدہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یاد رکھنا یہ بات ہمیں ہر وقت دھوا کے رکھتے ہو ہونے لگا بات سنو مولویوں سے زیادہ سینہ چوڑا کر کے عقیدہ ختم نبوت اور نامو سے رسالت پہ گولی کھانے والے بغیر داڑی والے ہوتے ہیں نہیں تو تعریف کیا کر لو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت جو ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ ساڑی فٹیٹ کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے یہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں مولانا صاحب کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے لوگ ان کا ضمیر ان کا ایمان زندہ ہے یہاں کوئی عقیدہ ختم نبوت اور نامو سے رسالت پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے دوسری بات آخری بات کرنا چاہتا ہوں مختلف مکاتب فکر کا آپس کا اختلاف دیکھو میں تمہیں فارمولا سیدھا سا بتا دوں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھوڑو نہیں پیغام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں مونو گرام بھی وہ موٹی کتاب ہے اور یہ آئین پاکستان کے بعد سب سے بڑی متفقہ دستاویز ہے اس پاکستان کے اندر جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے جب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو یہ چار چیزیں ہیں ایک اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کے مسلک کو چھڑو نہیں دو جیو اور جینے دو یہ ہے پیغام پاکستان اور یہی قائد عظم محمد علی جناہ کا پیغام تھا یہاں پر رہنے والا مسیحی ہو ہندو ہو سکھ ہو یا کوئی اور اقلیت ہو اس کو حق ہے کہ آئین اور قانون نے اسے جو حق دیا ہے وہ بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کریں آج کہا جاتا ہے جبری مذہب کی تبدیلی میرا دین تو اس کا قائل ہی نہیں ہے سابدہ صاحب بیٹھے ہیں جو مجھے آپ بتائیے یہ دو تین راستے ہیں داخل ہونے کے اگر وہاں اس چانسلر صاحب ابھی آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان تینوں چاروں راستوں سے کوئی بندہ اندر نہیں آسکتا تو جو آئے گا اگر تو وائلیشن کر کے آئے گا نا اسے مانا تو نہیں جائے گا اسے کہا جائے گا